ڈورنڈا تھانا شیطر میں چار کشمیری یوبکوں کے ساتھ کچھ اسثانیے لوگوں نے ہتھیار کے بل پر مار پیٹ کرنے کی گھٹنا کو انجام دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان کشمیری یوبکوں سے پاکستان مرداباد جیسے نعرے لگانے کو لے کر دباؤ بنایا گیا اس دوران مار پیٹ کی گھٹنا ہوئی ہے ڈورنڈا تھانا پربھاری رمیش کمار سینگ نے بتایا کہ کشمیری یوبکوں کی شکایت کے بعد آروپیوں کی تالاش کی جا رہی ہے اور شگر آروپیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا ڈورنڈا کے ہاتھی خانہ میں رہنے والے کشمیری یوبک بلال احمد سببیر احمد اور وسیم احمد کے ساتھ کچھ اسثانیے لوگوں نے مار پیٹ کی ہے ان کشمیری یوبکوں کا آروپ ہے کہ شہر چھوڑنے کی بھی دھمکی دی گئی ہے اور کہا کہ جلد سے جلد شہر چھوڑ دیں نہیں تو انجام برا ہوگا کشمیری یوبکوں نے ماملے کو لے کر ڈورنڈا تھانے میں لکھت شکایت کی ہے بلال احمد نے بتایا کہ 20 سالوں سے ڈورنڈا علاقے میں کرائے کے مکان پر رہ رہے ہیں جاڑے کے موسم میں کشمیر سے انہی کپڑے لا کر رانچی میں بیچتے ہیں لیکن پیچھلے کچھ دنوں سے کچھ اسثانیے لوگ ہر روز دھمکی دے رہے ہیں یوبکوں نے کہا کہ میرے ساتھ مار پیٹ بھی کی گئی ہے کشمیری یوبکوں نے بتایا کہ گروبار کو بھی سونو نام کے ایک یوبک ہتھیار کے بل پر ان کے ساتھ مار پیٹ کی اس دوران ان سے پاکستان مرداباد کے نارے لگانے کو کہا پاکستان مرداباد کے نارے بھی لگائے پھر بھی اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی حالانکہ کچھ اسثانیے لوگوں نے بچایا ہے مار پیٹ کی گھٹنا کے بعد تھانہ پہنچ کر پراتھمی کی درچ کرائی ہے دورنڈا تھانہ پرباری رمیش کمار سنگھ نے بتایا کہ کشمیری یوبکوں کی شکایت کے بعد آروپیوں کی تالاش کی جارہی ہے جلد ہی انہیں گرفتار کر لیا جائے گا جھاکر ٹائمز کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہمارے پیٹ بوپے جھاکر ٹائمز ٹاک لائن کو لائک کریں ساتھی جات ہمارے ایپ جھاکر ٹائمز کو گوگل پلے سٹور سے سٹال کرنا بلکل نہ بھولیں